ہم لوگ بات کریں گے ایران کو لے کے پریزنٹلی ایران نے انڈیا کا ہیلپ مانگا ہے کس چیز میں جو لرائی ہو رہا ہے اسرائیل کا اس کو لے کے پریزنٹلی ہم لوگ کو پتا ہے کہ ایران اور اسرائیل میں جو میڈلیس میں ٹینشن ہے یہ کافی بڑھ گیا ہے کچھ دن پہلے ہی ایران نے اپنے طرف سے مور دن وان ایٹی بیلیسٹک میسائز جو اسرائیل کو پر برسایا مگر اسرائیل کا کلیم ہے کہ ان لوگ کا کچھ اس میں کیجوالٹی نہیں ہوا جبکہ جو ایمیجہ بھی انٹرنیٹ پر ایویلیبل ہو رہا ہے اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ اسرائیل کا جو آئیران ڈرون سسٹم تھا وہ ہنڈیڈ پرسن سارے میسائز کو ڈیزیبل نہیں کر پایا اور کچھ میسائز جو ہے وہ ایران کے ڈیفرنٹ لوکیشن میں جا کے گرہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوکیشن میں گرہ ہے اس کا پچھر مل رہا ہوں اندر ادر سر جیسے ہم لوگ کو پتا ہے کہ اسرائیل میں جو پبلک ہے ان لوگ کے سیکیریٹی کے لیے بانکرز بنا ہوا ہے جس کے لیے کوئی کیجوالٹی نہیں ہوا تو جو بھی ہوا پریزنٹلی جو سیچویشن ہے یہ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں یہ کافی تینشن انکریز ہو گیا ہے میڈلیسٹ میں اگر دیکھا جائے تو کسی بھی ٹائم اسرائیل آگے جا کے ایران کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے تو اس کو لے کے ہی ایران کا کہنا ہے کہ اس میں اگر کوئی ہلپ کر سکتا ہے وہ ہے انڈیا اور ایران انڈیا کا ہلپ مانگا ہے ایران کے طرف سے کس نے کیا بولا یہ ہے میں آگے جا کے آپ کو ڈسکس کرتا ہوں on the other side presently اگر ہم لوگ دیکھیں اسرائیل نے اپنے طرف سے لیبنین میں جو اٹیک تھا اس کو بھی بہت زیادہ انکریز کر دیا ہے کلاوی اس کے جو guided missiles nuclear submarine سے وہ اس نے بھیج دیا ہے کہ آگے جا کے وہ obviously جو اسرائیل ہے اس کو protection provide کرے گا ساتھی ساتھ اگر ضرورت پرتے تو ہو سکتے وہ آگے جا کے دوسرا کنٹری پہ attack بھی کرے اب exactly کیا ہوگا یہ تو ہم لوگوں آگے جا کے پتا چل جائے گا تو نیتینیاہو نے یہ اپنے طرف سے پہلے ہی بول دیا کہ اسرائیل کا طرف سے کبھی بھی اگر چاہے اسرائیل تو ایران کے جتنا بھی areas ہیں سارے areas جو ہے وہ اسرائیل کے جو missiles سے ان کے coverage میں ہیں مطلب کبھی بھی اگر چاہے at that point of time اسرائیل اپنے طرف سے ایران میں کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اگر ہم لوگ past میں دیکھے تو ہم لوگ کو پتا چلتا ہے کہ اسرائیل اپنے طرف سے already F-35 بھی use کرتا ہے جس کو ایران کا جو air defense system ہے وہ پکڑ نہیں سکتا اور جس کو use کر کے already اسرائیل نے ایک بار S-300 جو air defense system ہے اس کو already ایک بار تبھا کیا ہے تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ آگے جا کے اسرائیل جب چھائے کبھی بھی ایران کے اوپر attack کر سکتا ہے اب chances بہت ہائے کیونکہ اس کو لے کے already meeting ہو چکا ہے Benjamin Netanyahu اور US کے president Joe Biden کے بیچ میں Benjamin Netanyahu کا کہنا تھا کہ ہم لوگیں کام کرتے ہیں ہم لوگ آگے جاتے اور جا کے ایران کا جو nuclear program ہے اس پہ attack کر دیتے ہیں تو اس time Joe Biden Benjamin Netanyahu کو بولا کہ نہیں ابھی اس کا ضرورت نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا on the other side جو next target Benjamin Netanyahu کے طرف سے بولا گیا ہے وہ ہے ایران کا جو facilities ہے جو oil facilities جہاں ایران جو crude oil ہے اس کو store کر کے رکھتے ہیں آگے جا کے وہ لوگ بیچتے ہیں presently آگے میں لوگ کو پتہ ہے کہ ایران کے اوپر sanctions ڈالا گیا ہے جس کے وجہ سے ایران جو crude oil ہے وہ international market میں sell نہیں کر پا رہا ہے تو ایران کو ابھی جو ڈر ستا رہا ہے کہ کبھی بھی اسرائیل اٹاک کر سکتا ہے یا پھر اسرائیل اور یو ایران مل کے اٹاک کر سکتا ہے جس میں وہ لوگ target کرے گا ہم لوگ کا جو oil facilities ہے اور ایک بار اگر oil facilities میں آگ لگ جاتا ہے تو کروڑا ڈالر کا جو oils ہے وہ تو جلے گا ساتھی ساتھ ایران جو ہے ایران پورا جلے گا تو نوڈاؤٹ اس کو لے کے ایران کافی حیران ہے ایران کے جو ambassador ہے تو انڈیا ان کا presently ایک statement جس statement میں انہوں نے اپنے طرف سے پہلا جو بولا تھا کہ بھائی بینجامین نتینیہ جو ہے وہ 21st century کے ہٹلر بن لے exactly ہٹلر ایک ٹائم میں جو کیا تھا وہ ہی بینجامین نتینیہ ابھی کر رہے اور بینجامین نتینیہ آگے کیا کرے گا یا کب رکے گا کسی کو کچھ پتا نہیں آن دا دا سید انہوں نے یہ بھی کہاں تھا کہ اگر اسرائیل چپ نہیں بیٹھتا ہے اور آگے جا کے اسرائیل اگر اپنا hostility اور جو violation of national interest وہ اگر چپ نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ ایران پھر سے جا کے اسرائیل کے اوپر اس طرح سے اٹاک کرے مگر میرا کوشش نے کیا یہ chances اسرائیل دے گا ایران کو ہو سکتا ہے کہ ایران نے اپنے طرف سے war لڑنے کے لیے different type of جو war امونیشن سے وہ اپنا storage کیا ہے اور یہ جو statement ہے یہ یہی شو کرتا ہے مگر وہ لوگ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ابھی کوئی answer نہیں کیا اسرائیل کبھی بھی answer کر سکتا ہے اگر ایک بار اسرائیل answer کرتا ہے اگر اسرائیل ان لوگ کے جو فیول storage اس پر اگر اوپر attack کرتا ہے پورا ایران جالے گا جس میں ان لوگ کچھ بھی نہیں کر پائے گا صرف oil facility کو target کر کے اسرائیل پورا ایران کو ختم کر سکتا ہے اس کے لئے اگر ہم لوگ دیکھیں ایران کا جو نیوکلئر پروگرام ہے جس میں ابھی اس میں مت جاؤ یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے اسرائیل جس طرح سے یہ وار میں ابھی کنیکٹ ہے اسرائیل کچھ بھی کر سکتے سب کو یہ پتا ہے تو یہ دیکھتے ہوئے ہی اسرائیل کا یہ سارا کچھ بیان آتا اس میں اور بھی کہ اگر انڈیا چاہے تو انڈیا اس میں help کر سکتا ہے تو پہلا جو کوششن آراز دیتے ہیں انڈیا کیوں اتنا سارا کنٹریز دنیا میں کوئی بھی کنٹری کو بول سکتا تھا مگر انڈیا اس لئے کیونکہ آج کے اگر دیکھا جائے انڈیا کے ساتھ اسرائیل کا بہت جو جا رہے انڈیا دو ایسا کولیڈور ہے جو ایران کو اوپر سے جا رہا ہے جس کے وجہ سے آگے جا کے اگر ایران میں ایسا کچھ پر بہرل تک بھی جا سکتا ہے اگر اسرائیل اٹک کرتا ایران کے جو آئل فیسلیٹی سے ان کے اوپر اگر ایسا کچھ ہوتا ہم لوگ اپنا آئل پروڈکشن بڑھا دیں گے ہم پرائیس کو کنٹرل کرنے کا خوشش کریں گے انڈیا جو اپنے طرف سے آئل پروڈکشن نہیں کرتا ہے جس کے وائی س انڈیا لے اس میں ایک اور فیکٹر ہے ایران یہ تب ایکسپیکٹ کر رہا ہے جب ایران نے آل ریڈی مور دن ہنڈرڈ ان ایٹی بیلیسٹک میسائلز اسرائیل کے اوپر بھیز دیا ہے ابھی جا کے ایران کا جو ڈر ستہ رہے اس لیے ایران کے جو ایمبرسٹر ہے وہ یہ بول رہے تو آپ کو ایکزیکلی کیا لگتا ہے انڈیا اس میں جا کے پارٹیسپیٹ کرے گا انڈیا آگے جا کے بولے گا کہ ہاں ہم لوگ کو یہ کرنا چاہیے یا پھر اسرائیل کے ساتھ بات کرے گا یا پھر ایران کے ساتھ بات کر کے یہ جو وار ہے اس کو میڈیٹر بن کے اس کو منظور ختم کرنے کا کوشش کرے گا اور اگر کرتا ہے تو نو ڈاؤٹ ایران تو مانی چکا ہے ایران کیا آپ کو لگتا ہے بنجیمن نیتینیہ اتنا آسانی سے یہ مان لے گا کیونکہ اسرائیل کے اوپر ایک سو اسی بیلیسٹک مسائل ایک ساتھ بھیجے ایران نے جس کے واسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگ کا کچھ کیسولٹی نہیں ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل ایک ایسا country ہے جو اتنا جلدی ایران کو چھوڑ دے گا تو آپ کو exactly کیا لگتا ہے یہ دو کوششن ہے پہلا جو کوششن ہے کہ بھائی انڈیا کا کیا سٹینڈ ہوگا کیا انڈیا آگے جا کے ایسا کچھ میڈیٹ کرے گا on the other side second question ہے اگر ایسا کرتا ہے تو بنجیمن نیتینیہ جو بھی آپ کا answer ہے please comment کیجئے کیونکہ comment کرنے سے مجھے بھی آپ کا جو view ہے وہ پتا چلتا ہے on the other side اگر آپ کو ایسے interesting اور ویڈیوز دیکھنا ہے تو میرا request ہے میرا youtube channel that is atanu paul ata a new space paul کو جا کے subscribe کیجئے different type of interesting video آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گا بہت سارے topics میں میں بہت سارے ویڈیوز بناتا ہوں جو ویڈیو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے آپ کے لئے پی جو special person ہے ان کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو taste ہے آپ کو کس طرح کا ویڈیو دیکھنا پسند ہے وہ جو taste ہے وہ ان تک پہنچتا ہے on the other side ہم لوگ جیسے جو creator ہیں ہم لوگ کا جو roll zero کی ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے اور جب بھی چینل کو subscribe کر رہے ہیں جو بیل آئیکن ہے اس میں click کر دیجئے گا کیونکہ ویڈیو ڈیفرنٹ ٹائم میں آتا ہے جب بھی آئے گا آپ کو بس طرح نوٹیفیشن پہنچ جائے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد موسیقی